ہیلو دوستو دیس ایسی چینسل پرامیسسل اپڈیٹ تو آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے آیا ہوں میں آج کے لیے اور یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے جو بچے فلال تھرڈیئر میں ہیں اور ان لوگوں کو کوئی بھی انفورمیشن نہیں مل رہی ہے کہیں سے بھی کہ آخر ان کے ایکزام کے ریزلٹ کب آنے والے ہیں دیکھیں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ایکزام ہوئے بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور اب تک آپ لوگوں کے ریزلٹ نہیں آئے سیم پرابلم جو ہے فرس سیمسٹر کے بچوں کے ساتھ ہے جنہوں نے مارچ میں اقزام دیئے تھے آپ سے بھی پہلے لیکن ابھی تک ان کا ریزلٹ نہیں آیا ہے بی اے پروگرام کے اور آپ میں تو سارے ہی کورسز کا نہیں آیا ہے تو نورمل ہوتا کیا ہے نورمل سیچویشن کے اندر آپ کے اگست تک اونرز کے بچوں کے ریزلٹ آ جاتے ہیں بی اے پروگرام کے ہمیشہ لیٹ آتے ہیں میں تھرڈ یئر کی بات کر رہا ہوں اب سیچویشن کووڈ کی ہے تو انہیں بہانہ ملا ہوا ہے ابھی فلال چل رہا ہے سپٹیمبر ایسے میں ہماری ٹیم کی طرف سے کوشن پوچھا گیا ہے پریم راج جی کو جس کی فوٹو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جس میں پوچھا گیا ہے کہ رسپیکٹڈ سر بی اے پروگرام تھرڈ یئر کا ریزلٹ کب آنے والا ہے اب آپ اسے بی اے پروگرام کی طریقے سے مت دیکھئے جب یہاں بی اے پروگرام لکھا ہے تو اگر بی اے پروگرام آ گیا تو دیفینیٹلی آپ کے سارے کے سارے ریزلٹ جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے بی اے پروگرام کا چھوڑ گے کیونکہ سب سے لاسٹ میں ہی دیتے ہیں ہمیشہ یہ سات میں آ جائے تو بہت ہی بڑی آئے تو اس میں جو پریم راج ہیں جو کی سیکشن آفیسر ہیں اے سو ایل کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو یہ انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو فیس ٹو کے اگزامینیشن ہے وہ بیس سپٹیمبر سے ہیں ٹھیک ہے تو یو جی فائنل یار والا بچوں کے جن بچوں کے اگزام جو ہیں مائی جون میں رہ گئے تھے تو یہ یونیورسٹی کے اوپر ہے کہ وہ فرسٹ فیس اور سیکنڈ فیس کے اگزام کے ریزلٹ ایک ساتھ نکالتی ہے یا الگ الگ نکالتی ہے اور اگر الگ الگ نکالتی ہے تو فرسٹ فیس کے بچوں کے جو ریزلٹ ہیں وہ دس دن کے اندر آ جائیں گے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے یہ پریم راج جی نے بولا ہے دس دن کے اندر آ جائیں گے اب اس سے زیادہ authentic source ہمارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اندازہ لگانے کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جتنے بھی وٹس ایپ گروپ ٹیلیگرام گروپ ہیں سوائے اندازہ لگانے کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب یونیورسٹی کو ڈیکلیئر کرنے ہوں گے فائنلی وہ تبھی اپنے ریزلٹس کو ڈیکلیئر کریں گے تو آپ لوگوں کو فیلال patience ہی بنایا رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ میں سے بہت سارے بچے ہوں گے جنہوں نے ڈیلی یونیورسٹی کے اندر فارم بھر دی ہوں گے ماسٹرز کے تو وہ لوگ اپنے ماسٹرز کے پیپر کی تیاری کریں 26 سپٹیمبر سے ان سب کے ایکزام ہیں چاہے بی ایڈ ہو چاہے بی کوم ہو چاہے ایم می ہو تو ان کی تیاری میں لگی اپنا ٹائم بلکل بات میشٹ کیجئے کہ ایڈمیشن تو آپ کو ملی رہے تو انٹرنس کی تیاری کیجئے اور اس میں اپنا دھیان لگائیے ریزلٹ کا فیلال کچھ کہا نہیں جا سکتا پریم راج جی نے کہا ہے کہ دس دن کے اندر آ جائے گا اگر فیز وائز آیا تو ویسے مجھے 99% یہی چانس لگ رہا ہے کہ پہلے فسٹ فیز کے آ جائیں گے اس کے بعد سیکنڈ فیز کے آئیں گے کیونکہ لازٹ یئر سیکنڈ فیز کے جو ریزلٹ ہے وہ جنوری میں آئے تھے اس سال کی جنوری میں تو آپ سوچ لیجئے اگر ایسا ہوا تو دونوں ریزلٹ جنوری میں آئیں گے تو کیا حالت ہوگی تو مجھے ایسا لگتا نہیں ہے بلکل بھی فسٹ فیز کے جلد ہی آنے والے ہیں ریزلٹ مجھے پوری امید ہیں اور سیکنڈ فیز کے کم سے کم پیپر ہونے کے دو مہینے باد ہی ریزلٹ آپ کے آئیں گے تو یہ چھوٹی سی خبر تھی I hope آپ لوگ کو تھوڑا سا ریلیو ملا ہوگا نہیں بھی ریلیو ملا تو at least کچھ authentic information تو آپ تک آئی آگے دیکھتے ہیں ریزلٹ کب آئے گا جب بھی آئے گا آپ لوگ کو ہماری طرح سے inform کر دیا جائے گا آپ لوگ ہمارے نیچے telegram channel کو like کر سکتے ہیں subscribe کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی موسیقی